مکتوب نمبر 51 خراج وصول کرنے والوں کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم بندہ خدا امیر المومنین علی کی طرف سے خراج وصول کرنے والوں کی طرف اما بعد جو شخص اپنے انجام کار سے نہیں درتا ہے وہ اپنے نفس کی حفاظت کا سامان بھی فراہم نہیں کرتا ہے یاد رکھو تمہارے فرائض بہت مختصر ہیں اور ان کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اگر پروردگار نے بغاوت اور ظلم سے روکنے کے بعد اس پر عذاب بھی نہ رکھا ہوتا تو اس سے پرحیس کرنے کا ثواب ہی اتنا زیادہ تھا کہ اس کے طرف کرنے میں کوئی شخص معذور نہیں ہو سکتا تھا لہٰذا لوگوں کے ساتھ انصاف کرو ان کی ضروریات کے لیے صبر و تحمل سے کام لو کہ تم ریایہ کے خزاندار امت کے نمائندے اور عیمہ کے صفیر ہو خبردار کسی شخص کو اس کی ضرورت سے روک نہ دینا اور اس کے مطلوب کی راہ میں رکاوٹ نہ پیدا کرنا اور خراج وصول کرنے کے لیے اس کے سردی یا گرمی کے کپڑے نہ بیچ ڈالنا اور نہ اس جانور یا قلام پر قبضہ کر لینا جو اس کے کام آتا ہے اور کسی کو پیسے کی خاطر مارنے نہ لگنا اور کسی مسلمان یا کافر زمی کے مال کو ہاتھ نہ لگانا مگر یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسا گھوڑا یا اسلحہ ہو جسے دشمنان اسلام کو دینا چاہتا ہے تو کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ اشیاء دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں چھوڑ دے اور وہ اسلام پر غالب آ جائیں دیکھو کسی نصیحت کو بچا کر نہ رکھنا نہ لشکر کے ساتھ اچھے برطاؤں میں کمی کرنا اور نہ ریایہ کی امداد میں اور نہ دین خدا کو قوت پہچانے میں اللہ کی راہ میں اس کے تمام فرائض کو ادا کر دینا کہ اس نے ہمارے اور تمہارے ساتھ جو احسان کیا ہے اس کا تقاظہ یہ ہے کہ ہم اس کے شکر کی کوشش کریں اور جہاں تک ممکن ہو اس کے دین کی مدد کریں کہ قوت بھی تو بلاخر خدا عظیم کا عطیہ ہے